اس دعا کو پڑھنے سے انسان جبتی بڑی مشکل میں ہو پریشانی میں ہو انسان تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بوتوں کو توڑا تھا تو نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو جب آگ اتنی زیادہ گرم ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والے ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ لوگ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے یہ بہت اہم دعا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی کونسی دعا ہے جس کو پڑھنے سے دولت سے مالا مال ہو جائیں گے وہ دعا اس طرح سے پڑھنی ہے دعا آپ نے یہ پڑھنی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالیٰ ہی بس کافی ہے اس دعا کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے جو خاص وقت مقرر ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 31 مرتبہ 31 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ دعا پڑھ کر دوبارہ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور درود پاک پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا وہ رحمان ہے اس دعا کو پڑھنے سے انسان جتی بڑے مشکل میں ہو پریشانی میں ہو انسان تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بوتوں کو توڑا تھا تو نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو جب آگ اتنی زیادہ گرم ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا آگ تھنڈی ہو جا کہ میری پیارے بندے کو نقصان پہنچے تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پابند ہو گئی اور ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا سکون آیا اس دن مجھے کبھی بھی سکون نہیں آیا کسی انسان کو مخمل کے بستر بھر بھی ایسا سکون محسوس نہیں ہوگا جو سکون مجھے اس آگ میں محسوس ہوا اگر آپ لوگ بھی یہ اسلام دعا پڑھ لیں گے کیونکہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے اگر ان الفاظ تو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا